آپ کئی بار پلان بناتے ہیں کہ کل سے ضرور جم جائیں گے اور جم کر ورک آؤٹ کریں گے لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا گھر میں بھی ورک آؤٹ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ جم جیسی مشینیں اور صفدائیں گھر میں اپلپ نہیں ہوتی اس کا ریزلٹ ہوتا ہے دوسروں کی فٹ باڈی دیکھ کر جلتے رہنا اور خود پر غصہ ہونا ایسے میں اگر ہم یہ کہیں کہ آپ گھر میں بینا کسی مشین کے آسانی سے ایکسرسائز کر خود کو چس درست رکھ سکتے ہیں تو آپ کا خوش ہونا جائز ہے ہم کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہے بلکہ تھوز ثبوت کے ساتھ اسے ثابت کر کے دکھائیں گے ہیلت انجوائے کے آج کے ویڈیو میں ہم ایسی ٹاپ ایٹ کارڈیو ایکسرسائز آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جنہیں آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں اور جیسا کہ یہ کارڈیو ایکسرسائز ہیں مطلب انہیں کرنے سے نہ صرف آپ کی کیلوری برن ہوگی بلکہ میٹابولزم میں صدار آئے گا پر ہم صرف آپ کو نام ہی نہیں بتائیں گے ساتھی انہیں کرنا کیسے ہے اور اس کے فائدے بھی گنایں گے تو آخر تک بنے رہی ہے اور ایسے ہی ہیلت سے جڑے زبردست ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہیلت انجوائے کو سبسکرائب کر بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ سے ایک بھی ویڈیو مسنا ہو بات کریں گھر پر کی جانے والی آسان کارڈیو وکاؤٹ کی تو اس میں سب سے پہلا نام لے گے برپیز کا برپی ایک بوڈی ویٹ ایکسرسائز ہے جو تیزی سے فیٹ برن کرنے کے ساتھ مسلز بلٹ کرنے میں بھی مدد کرتی ہے بینہ ایکیپمنٹ کے کی جانے والی اس ایکسرسائز کے فائدے آپ گنتے تھگیں گے پر کرنا آسان ہے یہ آپ کے آمز، بیک، چیس، کور، کلوٹس اور لیکس پر کام کرتی ہے اس سے ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے اس لیے ہائی انٹینسٹی انٹروول ٹریننگ کے دوران اسے سب سے اہم ایکسرسائز مانا جاتا ہے برپی دکھنے میں کافی آسان ایکسرسائز ہے لیکن شروعات میں بگنر کے لیے بھاری پر جاتی ہے اس لیے اسے کرتے سمیں کسی ٹرینر سے سلحہ لینا نہ بھولیں برپی کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے پیروں کو کندے کی چوڑائی کے برابر کھولیں اور ہاتھوں کو نومل پوزیشن میں رکھیں ہپس کو پیچھے دھکیلتے ہوئے گھٹنوں کو موڑیں اور اپنے شریر کو سکوٹ پوزیشن میں لائیں پھر اپنے ہاتھوں کو سیدھے فرش پر رکھیں اور پیروں کو پیچھے کی اور لے جا کر پش اپ کی نومل پوزیشن میں آئیں یاد رکھیں ہاتھ زمین پر استھر ہی رہیں گے اس کے بعد پیروں کو پھر سے اپنے ہاتھ کے قریب لائیں پھر ہاتھوں کو آسمان کی اور کرتے ہوئے ایک جمپ کریں یہ ایک رپس کہلائے گا اسی طرح اپنی شمطہ کے انصار کچھ رپس کریں اور خود کو سلم بنائیں گھر میں کی جانے والی کارڈیو ایکسرسائز میں دوسرا ہے جمپنگ جیکس اگر یہ کہا جا کہ کارڈیو ایکسرسائز کی لسٹ میں جمپنگ جیکس اب سے اہم ہے تو غلط نہیں ہوگا اسے کرنے سے بھاری ماترہ میں کوئلیوری برن ہوتی ہے ساتھ ہی اسے کرنے سے جانگیں مضبوط ہوتی ہیں اور انہیں صحیح آکار ملتا ہے اتنا ہی نہیں یہ ایکسرسائز کرنے سے پیٹ کو بھی صحیح شیپ میں لانے میں مدد ملتی ہے اب بات کریں کہ اسے کرنا کیسے تو سب سے پہلے اپنی ٹانگوں اور ہاتھوں کو سٹریچ کریں تاکہ اسے آسانی سے کیا جا سکے اور کرتے سمعے کوئی دکت نہ ہو اب بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں اور کمروہ سر کو بھی سیدھا رکھیں ہاتھوں کو نیچے کی طرف سیدھا شریر کے ساتھ سٹا کر رکھیں اور دونوں پیر آپس میں جڑے رہیں آپ گھٹنوں کے بل تھوڑا سا جھکتے ہوئے ہوا میں جتنا ہونچا کھوڑ سکتے ہیں کھوڑیں کھوڑتے سمعے اپنے پیروں کو تھوڑا سا کھولیں اور جب نیچے آئیں تو پیروں کے بیچ سپیس بنا رہنے دیں اور ہاتھ اوپر کی طرف سیدھے رکھیں اب واپس کھوڑتے ہوئے پیروں کو آپس میں ملائیں اور ہاتھوں کو بھی شریر سے دور پھیلاتے ہوئے نیچے لے آئیں دھیان رہے کہ اسے آپ کو آرام سے نہیں بلکہ تیزی سے کرنا ہے تب ہی فائدہ ہوگا ساتھی شروعات میں صرف دو راؤنڈ کریں اور ہر راؤنڈ میں کم سے کم تیس بار کھوڑیں کچھ دنوں جب بیلنس بن جائے گا تب دو کی جگہ پانچ راؤنڈ کریں تیسرا کارڈیو جو آپ آسانی سے کسی کی مدد کے بینا گھر پر ہی کر سکتے ہیں وہ ہے سپورٹ جوگز جیہاں آپ نے صحیح پکڑا جوگنگ جس سے آپ سب ہی پرچت ہیں اس کا ہی سمپلیسٹ ایزیسٹ فارم ہے سپورٹ جوگز اسے کرنے میں زیادہ سمیہ بھی نہیں لگتا اور باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی یہ ایکسرسائز مشکل سے دس سے پندرہ منٹ میں ہی پوری ہو جاتی ہے سپورٹ جوگز کے لیے آپ کو صرف ایک جگہ کھڑے ہو کر دونوں ٹانگوں کو گھٹنوں سے موڑتے ہوئے ایک ایک کر اوپر لے کر آنا ہوتا ہے ساتھی ہاتھوں کو تیز تیز چلانا ہوتا ہے تاکہ ہارٹ ریٹ بڑھ سکے اور ورک آؤٹ کا پورا لاب ملے جوگنگ میں جیسے آپ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں وہیں سپورٹ جوگز میں ایک جگہ کھڑے ہو کر جوگنگ جیسا ہی باڈی موومنٹ کرنا ہے گھر پر کی جانے والی کارڈیو ایکسرسائز میں یہ سب سے مشہور ہے ہماری لسٹ میں چوتھا کارڈیو ہے جمپنگ لنج اسے کرنے سے تھائز کی ماسپیشیاں مضبوط ہوتی ہیں تھائز فیٹ کم ہوتا ہے ساتھی باڈی کا لور پوزیشن تیزی سے ٹونڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جمپنگ لنج کرتے ہوئے ہارٹ ریٹ اپنی رفتار پکڑ لیتا ہے جو کی کارڈیو کرنے کے مین اوبجیکٹیپس میں سے ایک ہے ساتھی پورے شریر میں رکت کا سنچار اچھے سے ہوتا ہے اب جانتے ہیں اسے کرتے کیسے ہیں تو پہلے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور کمر واسر کو سیدھا رکھیں اب دونوں ہاتھوں کو ویڈیو میں دیکھ رہے پوزیشن میں رکھیں اور جمپ کریں آپ جتنا اوپر اچھل سکتے ہیں اچھلیں اور واپس نیچے آتے سمیہ بائیں پیر کو آگے لاتے ہوئے اسے موڑیں جبکہ دائیں پیر کو پیچھے لے جائیں ہاتھوں کی پوزیشن میں کوئی بدلاؤ نہیں ہونی چاہیے تو دیکھا آپ نے کتنا سمپل ہے یہ کارڈیو بس اسے آپ لگاتار تیزی سے کرتے رہیں اور اپنے فیگر کو ایک اٹریکٹیف شیف دیں کارڈیو اکسرسائز ایٹ ہوم اس لسٹ میں پانچ میں نمبر پر ہے سکواڈ جمپ یہ بھی ہارٹ ریٹ کو تیز کرنے کا بلڈ سرکولیشن کو بڑھانے کا اچھا وکلپ ہے ساتھی سکواڈ جمپ کرنے سے بہاری ماترہ میں کلوری بڑھن ہوتی ہے اور ٹانگوں کی شمطہ بھی بڑھتی ہے آج کی لسٹ کے واقعی ورکاوٹ کی طرح اسے بھی آپ کبھی بھی اور کہیں بھی کر سکتے ہیں نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کو جمپ کرنا ہے پر سکواڈ پوزیشن میں ریفرنس کے لیے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور جتنا ہو سکے ہوا میں اچھ لیں شروعات میں زیادہ تیزی سے اور زیادہ اچھلنے کی کوشش نہ کریں بلکہ جب بیلنس بن جائے اور ریدم سیٹ ہو جائے تب تیزی سے کریں دھیان رہے کہ پنجوں کے بل نہیں بلکہ آپ کو پیروں کو اچھی طرح زمین پر سٹاتے ہوئے جمپ کرنا ہے اگلی کارڈیو جسے آپ بڑے آسانی سے گھر پر بینہ کسی کی مدد کے کر سکتے ہیں وہ ہے سوری نمسکار یعنی سن سیلوٹیشن یقین کریں یا نہ کریں کارڈیو ورکاوٹ کے روپ میں سوری نمسکار سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا یہ اکیلی ایسی شاریڑک کسرت ہے جو پورے شریر کو چسترست رکھنے میں سکشم ہے خاص بات تو یہ ہے کہ اس یوگاسن کو کرتے ہوئے کل بارہ پرکار کی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے جس میں اوپر سے لی کر نیچے تک باڈی کا ہر ایک پورشن جڑتا جاتا ہے یہ شاریڑک و امانسک دونوں پرکار سے خود کو فٹ رکھنے کے لیے سب سے کارگر یوگاسن ہے پر دھیان رکھیں کہ اسے صبح خالی پیٹھی کرنا ہے سوری نمسکار کری پچیس منٹ کرنے سے ساڑھے تین سو کلوری برن ہو سکتی ہیں ساتھی شریر کے ہر انگ کو فائدہ ملتا ہے اگر آپ ایک بگنر ہیں تو شروع کے چار پانچ راؤنڈ آرام آرام سے کریں اور پھر بعد میں اپنی سپیڈ بڑھا دیں ساتھ میں نمبر پر ہم نے رکھا ہے سکپنگ کو جس کے ساتھ بچپن کی ہسی ٹھٹولی بری یادیں جڑی ہوتی ہیں پر تب پتہ نہیں تھا کہ بیس کارڈیو وک آؤٹ کی لسٹ میں اسکپنگ کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے اگر آپ گھر پر ہی سمیں نکال کر صرف بیس منٹ اسکپنگ کرتے ہیں تو دو سو بیس کلوریز تک برن کر سکتے ہیں ساتھی پیٹ کی زدی چروی پگھلانے کا من بنا لیتی ہیں تو بس ایک روپ خرید لیجئے اور اپنے بچپن کی سنہری یادوں کو تازہ کرتے ہوئے وزن گھٹائیے آج کی آخری اور آپ کی فیورٹ بننے والی کارڈیو کا نام ہے ڈانسنگ جیہاں مزے مزے میں وک آؤٹ کرنا ہو تو ڈانس اچھا کوئی آپشن نہیں ہے چاہے اکیلے ناچیں اپنے دوستوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ یا پھر آن لائن ڈیٹ ایکسرسائز ویڈیو دیکھتے ہوئے آج کل وک آؤٹ لورز کا سب سے فیورٹ کارڈیو ہے ڈانس اس سے نہ کیول آپ کی کارڈیو اسکلو سسٹم اچھا کام کرتی ہے بلڈ سرکولیشن پراپر ہوتا ہے بلکہ مسلز بننے میں بھی مدد ملتی ہے اس کے علاوہ فیٹ بن ہونا بہتر کوارڈینیشن ایجلیٹی اور فلیکزیبلیٹی ان سبھی فائدوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تو اگر کچھ بھی کرنے کا من نہ ہو تو اپنے پسند کے میوزک چلائیں اور ڈانس کریں امید ہے آج کی کارڈیو وک آؤٹ کی اس لس سے آپ کو کافی فائدہ پہنچا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں تھانکس فور ووچنگ